اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر عباس ہے آج ہم ٹی بی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹی بی کو عام طور پر غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی بیماری میں شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اگر آپ اس کی ابتدائی علامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کریں اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر ٹی بی یا تبدک مختلف علامات کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہے اور وہ اس بات پر منحصر ہو سکتے ہیں کہ آیا ٹی بی کے صرف جراسیم جسم کے اندر موجود ہیں یا ٹی بی کی بیماری آپ کے جسم میں پھیل چکی ہے یہاں پر میں آپ کو ٹی بی کی کچھ ابتدائی علامات کے بارے میں بتاؤں گا جو عام طور پر ٹی بی کی بیماری میں واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں نمبر ون مستقل خانسی جو دو ہفتوں سے زیادہ رہتی ہے ٹی بی کی عام علامات میں سے ایک ہے اس خانسی کے ساتھ ساتھ تھوک میں خون بھی شامل ہو سکتا ہے نمبر دو آہستہ آہستہ وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اس حالت میں بھوک نارمل رہتی ہے اور کھانے کی مقدار بھی نارمل رہتی ہے یہ بھی ٹی بی کی علامت ہو سکتی ہے نمبر تین ہر وقت تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرنا بھی ٹی بی کی ایک علامت ہے خاص طور پر شام کے وقت اکثر ٹی بی کے مریضوں کو لو گریڈ فیور یا کم درجے کا بخار ہو جاتا ہے نمبر چار بہت زیادہ پسینہ آنا خاص طور پر رات کو تھنڈے پسینے آنا اور ہاتھ کی تلیوں پر پسینہ آنا ٹی بی کی علامت ہو سکتی ہے نمبر پانچ ٹی بی والے بہت سے مریضوں کو سردی لگتی ہے اور یہ سردی لگنا اچانک شروع ہو جاتی ہے نمبر چھے بھوک میں کمی ٹی بی کی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے نمبر سات بعض صورتوں میں سینے میں درد یا سانس لینے یا کھانسی کے ساتھ درد ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر انفیکشن فیفنوں میں پھیل گیا ہو تو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ علامات کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہر ٹی بی کا مریضے ان تمام علامات کو شور نہ کرے اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو ٹی بی ہو سکتی ہے تو صحیح ڈائیگنوسس اور علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں صحت پر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ کا شکریہ